ارے جب چاہے کیا کر دیئے اس کو چینج کر دیجئے ایک طبقہ تو وہ پہلے سے اور آج تک اور ایک طبقے نے کہا کہ نہیں لیڈیز سر پہ بٹھا لیا اس کو بٹھا لیا صاحب اس کو تم کو سریا خود پیچھے بیٹھے ہو گاڑی کون چلا رہی ہے صاحب ارے خود پیچھے بیٹھے ہو گاڑی وہ چلا رہی ہے تو سب کچھ کر دیا یاد رکھنا کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت نہ سر پہ بٹھانے کی چیزیں نہ پیر کی جوتھیں بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ پسلی کے پاس کیا ہوتا ہے صاحب یہاں پر ارے پرسی کے پاس کیا ہوتا ہے پسلی کے پاس دل ہوتا ہے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے چھپا کے رکھنے کی چیز ہے اس کو دل میں رکھو چھپا کے رکھو تو تمہارا معاملہ دونوں کو یہ میں ستائی سال کا میرا دار القضاء کا تجربہ اور عملی تجربہ میاں بی بی اگر دونوں پر اعتماد کرتے ہیں معاولی کامیوں کے باوجود تو وہ زندگی اچھی نواتی ہے کہ معاملہ کرو اگر غلطی بھی ہے تو معاف کرتے رہو ایک لطیفہ سنا دوں بیچ میں اگر دی نہیں سنانا چاہیے لیکن سنجیدہ محفل ہے لیکن میں سنا دا چلوں کہ کہتے ہیں کہ بیوی مل جائے تو حال میں کیا کریے صاحب اس کے ساتھ ارے کیا کریوں صاحب نبھا کریے کیا کریوں صاحب نبھا کریے اس کا لطیفہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ فلیٹ ہوتے نہیں ایک فلیٹ یہ اور ایک فلیٹ ادھر ادھر بھی نئے جوڑے آ کر رہتے ہیں شاکل رہتے ہیں اور ادھر بھی ایک جوڑا آ کر رہا تھا تو ادھر والا جوڑے کی بیوی ذرا جتی زبان دراز تھی بہت بار بار بولتی تھی بک بک جھے کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میری قسمت ٹھوڑ گئی کہ مجھے ایسی زبان دراز بک بک کرنے والی بیوی مل گئی اور سائیڈ والے فلیٹ سے ہسنے کی آواز آتی تھی کبھی شہر ہستا تھا اور کبھی بیوی ہستی تھی وہ کہتا تھا کہ دیکھ یہ کتنی اچھے میاں بیوی ہیں ان کی زدی کیسے گزر رہی ہے صاحب ارے ہس کے گزر رہی ہے کیا گزر رہی ہے صاحب کہ کاش کہ مجھ کو بھی ایسی بیوی مل جاتی یہ بیچ پہ کہتا چلوں کہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کی بیوی دوسرے کی دھندہ کیا لگتا ہے صاحب ارے دوسرے کی بیوی دوسرے کی دھندہ عام طور سے لوگ اچھا لگتا ہے اس خلافے میں شکار مت رہیے گا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی آپ کے لئے بہتر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی اللہ نے آپ کے انتقاب کیا ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو خیر یہ سامنے والے ہستے تھے تو ایک دن بچالا بڑی حمد کر کے ان کے پاس گیا کہ جنرہ صاحب محترم معاف کیجے اور یہ بھی آج کل کی ایک نحسے تھے کہ پڑوسی پڑوسی کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہر ایک سیلف زندگی گزار رہے ہیں خودگرزی کی زندگی برسو ساتھ رہتے ہیں حالانکہ اسلام نے کہا کہ پڑوسی کے اقادہ کرنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ مازال جیبریلو یوسینی جبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں نصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہوا حتیٰ ذننتو انہو سا یبرسو ہو کہ اس کو وراست کے اندر داخل کر دیں گے ہمارے ہاں تو یہ کہ تعلیم تھی اور پرہنے لوگ جانتے ہوں گے پہلے کھانا پکتا تھا تو کھانے سے پہلے سالن کہا جاتا تھا صاحب اور حدیث میں بھی ہے کہ سالن پکاؤ حتیٰ کہ حضور نے کہا کہ ازواج متحرات سے کہ دیکھو سالن پکانا تو میرا پڑوسی یہودی ہے وہ یہودی کو پہلے سالن بھیجنا بعد مجھ کو دینا یہ ہماری تعلیمات ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کا اگر پڑوسی ہے تو اس کا خیال کیجئے لیکن آج کل کی جو تہذیب انسان ہوت مادرن ہو رہا ہے کہ پڑوسی میں نہیں جانتے اسرے میں تو برسوں ساتھ رہتے ہیں تو یہ جو اترے بیچارے نہیں جانتے تھے تو ایک دن حمد کر کے اس کے پاس پہنچائیے اور کہا کہ صاحب گھنٹی بجائی کہ ماف کیجئے گا آپ سے میری ملقات نہیں ہوئی میں آپ سے بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی بڑی زبان دراز مل گئی ہے اور ہر بات بگ بگ جھک کرتی رہتی ہے اور آپ کی بیوی بڑی اچھی ملیے کبھی آپ ہستے ہیں کہ عورتوں سے میں نہیں کہہ رہا ان کو سمجھا رہا ہوں آپ کے طرح میں رشانہ نہیں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نہیں ایسی کہ اس نے کہا کہ تھنڈی ساز بھری ہر صاحب کہ آپ تھنڈی ساز در رہے ہیں ہم تو آپ کو رشت دیکھ رہے ہیں اچھا کہا جائیے اندر اندر لے کر گئے اور لے جا کر بٹھالا کہا کہ دیکھیں یہ میرا ڈرائنگ روم ہے اور سامنے کچھن ہے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہوں سامنے کچھن میں میڈم کام کرتی ہیں اگر میڈم کی بیگم کی جانم اور خانم کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہیں سے بیلن پھیک کے مارتی ہیں اگر پڑ جاتا ہے تو وہ ہستی ہیں اور بچتائیت میں ہستا ہوں مطلب آپ کی بیوی زبان دراز اور میری بیوی دس دراز ہے کیا ہے میری بیوی تو انہیں کہا یہ میری اچھی میں جا رہا ہوں وہی اچھی میں کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں پہلا قرآن نے کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو بیوی مل جائے اس کے ساتھ ہر حال میں اچھا معاملہ کرو اس کی پوری تفصیلات سورہ نساء کے اندر اور سورہ نساء کی پھر کہہ دوں کہ خطبہ نکاح کے اندر سورہ نساء کی پہلی آیت حضور نے اس لیے پڑھی تھی کہ آنے والی زندگی میں دونوں سورہ نساء کو ارے پہنے لڑکی بھی پڑے لڑکا بھی پڑے ہمارے بھپال کے اندر ایک رواج ہے حالانکہ رواجی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ سب سے پہلی چیز لڑکی کے گھر سے لڑکے کیا جاتی ہے سب ارے کونہ شریف بھیجتے ہیں ہمارے بھپال کے اندر رواج ہے کہ سب سے پہلی چیز بات ہونے کے بعد جو اس کے لڑکی کیا پہلی لڑکی کے گھر سے لڑکے پہ جائے قرآن شریف بھیجتے ہیں چار پانچ عورتیں جاتی ہیں اور رواج بن گیا ہے کہ دو چار عورتیں گوٹے کپڑے پہنے کر جاتی ہیں اور وہاں پر پکوڑے اور بھجیے کھا کر آتی ہیں اور قرآن رکھ دیا جاتا ہے کھلتا نہیں ہے حالانکہ مقصد یہ تھا کہ ہماری بچی اللہ کے نام اللہ کے کلام اللہ کے پیغام کے ساتھ آ رہی ہے یہ بھی اللہ کا کلام پڑے گی اللہ کا نام لے گی اللہ کا کام کرے گی آپ بھی اس کا ساتھ دیجئے گا تو میرے دو تو پہلا محلالہ تو یہ ہے اور پھر کہا کہ اگر اس سے بھی معاملہ نہ چلے کیا کریے آپ واز کیجئے واز اور واز کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں واز کا مطلب ہے تو میں ٹھیک کر دوں گا تو بھٹیڑی ہو رہی ہے میں نے تجھے دیکھ لیا مطلب تو کس غرے کے اندر ہے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا تو یہ واز نہیں ہوتا ہے واز کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہ اس کو سمجھائے جاتے واز اسی کا نام نہیں واز کرنے ساتھ واز وَفَعِذُوْهُنَّا بی بی کو واز کیجئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ بی بی کو بٹھا کر واز کیجئے اور آپ کو پورے حقوق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا نبی نے بتایا نبی کی زیرت واز کیجئے اگر واز سے من جاتا الحمدللہ اگر واز سے بھی نہیں مالے تو پھر کہتے ہیں کہ نفسیاتی علاج کچھ دن کے لیے الگ الگ سونا شروع کر دی بستر الگ کر لی اس میں ٹھیک ہو جائے تو الحمدللہ قول کر دی ماں معاف کر دی اس کو بھی نہیں مانے تو چوتھا مرالہ کہا ہے بقول شاعر کے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد نادا پہ کلام نرم نازک بے اثر بعد لوگ کی طبیعہ سختی کی عادی ہوتی ہے وہ اچھی بات سے اکڑ جاتے ہیں ایک عربی کا مقولہ بھی اذا اکرم تر کریم ملکتہو و اذا اکرم تل لئیم تمردہ کسی شریف آدمی کا اعزاد اکرام کرو گے تو آپ اس کے مالک بن جاؤ گئے آپ کا غلام بن جائے گا لیکن کسی لئیم اچھی فطرت کے آدمی کا اعزاد کرو گے تو اکڑ جائے گا ہاں مجھ سے ڈر رہے ہیں صاحب تو بیوی آپ کے اگر لگ رہی ہے کہ تمام مرحلے آپ تکل لیے تو تھوڑی سختی سے بھی کام لے سکتے ہیں چوتھا مرحلہ اور پانچمہ مرحلہ یہ کہ پانچمہ مرحلہ یہ کہا گیا کہ اگر نہیں یہ چار مرحلے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق نبی کے سنت کے مطابق یہ طریقے آپ اور میاں بیوی کے درمیان میں ہو کچھ تیسرہ نہیں معلوم کرے اس کو اور پانچمہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر چار طریقے فیل ہو جائیں تو ایک سمجھدار آدمی لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے دونوں بیٹھ کے دونوں کی بات سنیں اور جہاں غلطی ہو رہے ان یوریدہ اسلامی وفق اللہ بینہمہ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کر دیے پانچ مرحلے تے کرنے کے بعد آپ نے یہ تے کر لیا کہ نیس صاحب میرا گزر نہیں ہو سکتا تو اب اسلام یہ کہتا ہے میں اپنے ایمیلے صاحب سے بھی کہتا ہوں یہ بتانے کے ضرورت ہے اور ابھی کل ہم نے پرسوں پال کے اندر یہ پرچے بڑھوائے ہیں اور میں جب ائرپورٹ پہتا ہے ان دور کے کہ بھائی کے اخبار والے کا ایک اخبار والے کا ٹیلی فون آیا بڑے اخبار ہمارے کا ہے کہ قاضی صاحب آپ کے اس پرچے کے اندر حلالے کا تذکرہ نہیں ارے میں نے کہا بے ایمانو تم یہی تو ہے جو طریقہ ہم نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ پانچ مرحلے تے کرنے کے بعد آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقوی اور احسان یہ بیچ میں کہتا چلوں کہ اللہ نے بار بار کہا ہے تقوی اور احسان تقوی انت تقو اللہ و تحسن تقوی اور احسان سب کچھ کرنے کے بعد اگر تم کو تلاقی دینا ہے تو پھر کہا ہے کہ اس پیریٹ کے بعد جس پیریٹ کے بعد میاں بی بی کا ابھی تعلق نہیں ہوا ہے اس کو ایک تلاق دے دی کیا کر دیئے صاحب اس کو ایک تلاق دے دیجئے اور گھر میں رہنے دیئے ادھر بی بی سے یہ کہا جائے گا ہمارے قانون کے اندر لاکہ اندر لکھا ہوا ہے کہ بی بی بند سبر کرے گی پورے میک اپ کے اندر پورا میک اپ تتشفہ و تتضیعین کے الفاظ علماء لگیں پوری میک اپ کر کر جو اچھے قسم کے کپڑے جو ملے تھے اچھے قسم کے کپڑے میک اپ کر کے تین مہینے تک گھر کے اندر آئے جس دن جناب محترم کا دل آ جائے غصہ ٹھنڈا ہو جائے کوئی بھی میہ بی بی والی حرکت کر لیتے ہیں تو آٹومیٹک کیا ختم ہو جائے گی طلاق ختم مال لی آئے گی طلاق ختم مال لی آئے گی تین مہینے کے اندر لیکن تین مہینے اس طرح گزر گئے کہ بی بی بنی سبری آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور آپ کا غصہ اتنا ہے کہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے تو تین مہینے گزرنے کے بعد اب یہ بائن ہو جائے گی بائن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق تو پہلے دنی ہو گئی تھی یہ بھی سمجھ لی آپ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق دینے ارے طلاق پہلے دنی ہو گئی تھی لیکن اللہ نے یہ فیسلیٹی دی تھی کہ آپ یہ تین مہینے کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں اور تین مہینے گزر کرتے ہیں تو کسی وقت بھی ہمارے پاس آئی دینے سے مہین بھی بھی آتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں ارے صاحب قادی صاحب معاف کیجئے گا ہم نے غصے میں طلاق دیتے ہیں کیا کہتے ہیں صاحب تو میں نے اس سے کہا کہ اکیل تم بگر آج تک کوئی دنیا کا انسان ایسا ملا کہ خوشی میں طلاق دی ہو کہ سو اسمارٹ تو سو طلاق کہ بیگم تم بہت اچھی لگ رہی ہو آج کہ تم کو میں کیا دے رہا ہوں طلاق دے رہا ہوں اور تم نے بہت اچھا کھانا پکا کھلایا ہے تو طلاق دے رہا ہوں ارے بے وقوب طلاق تو ہوتی غصے کے اندر ہے اس غصے کے اندر اللہ نے ایمان والے کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے غصے کو مکمل طور سے قابو میں رکھنا اور تم نبی کے غلام ہو رحمت العالمین کے ماننے والے ہو تو اس طریقے اختیار کرنا تو پھر انشاءاللہ پھر نبی کا رحمت والا طریقہ سامنے آئے گا میرے دوستوں بس میں اپنی بات اب ختم کرنا چاہتا ہوں تقیباً مجھے جو ٹائم لیا تھا اس سے جاہے ٹائمز آئی دی ہو رہا ہے کہ میں نے ایک پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم نیت کریں کہ نکاح اسلامی طریقے سے کریں گے اور اب بالکل دو دو چار کے طرح سن لیجئے لگی لپٹی نہیں کہ آپ تیک کیجئے اللہ مجھ کو بھی معاف کرے آپ کو بھی معاف کرے اللہ بہت غفور رہی میں جو غلطیہ کر چکے اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے تُم کو بھی معاف کر دے اور میں صاحب کہتا ہوں میری اللہ نے مجھے پانچ بیٹییں دیئے کتنے بیٹییں دیئے ہیں پہلی بیٹی کی برات میں میں نے کھانا بھی کیا تھا اور برات بھی آئی تھی کیا کیا تھا صاحب لیکن جو علماء نے بتایا تو دوسری بیٹی کی شادی میں میں نے برات آئی کھانا نہیں کیا کینہ کیا تھا میں نے برات آئی کھانا نہیں کیا رخصت کر دی اور ابھی ایک بیٹی کی شادی اللہ نے کروائی ہے تو نہ اس کے اندر جہیز نہ اس کے اندر برات عصر کے بعد نکاح ہوگا اور مغرق کے بعد گھر سے کیا ہوگئی صاحب رخصت ہوگئی اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سلدہ کر میں چاہتا تو پورا بھپال سی ایم سے لے کر پورا بھپال کھٹا ہو جاتا میں نے کہا کہ جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نبی کے طریقے سے سادگی سے شادی کرنا چاہیے تو اللہ کو داماد بھی بہت اچھا انجینئر ہے مچالا صاحب اللہیا ہے اور بڑی ماشاءاللہ کمپنی میں تقریب ایک لاگ یا کتے ہزار کا میں نہیں پوچھا اسے پوچھتے دیندار ہم نے دیکھا تو اس نے کہا لیکن عصر میں نکاح ہوا اور مغرب کے بعد اس گھر سے رخصت کر دی اللہ نے میں نے کہا کہ اللہ جو دو بچیوں کی غلطی ہوئی دی اس کو معاف کر دی جگا تو اللہ نے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیت کیجئے کہ جو غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے لیکن آئندہ جن کو اللہ نے بیٹے دیئے ہیں جن کو اللہ نے بھائی دیئے ہیں جن کو اللہ نے بھانجے دیئے ہیں جن کو اللہ نے بھتیجے دیئے نیت کریں کہ انشاءاللہ ان کو مرد بنا کر شادی کریں گے منگتا بنا کر شادی نہیں کریں گے منگتا کیا صاحب کہ اب لڑکی تو مانگ لی اب اس کے بعد بستر بھی مانگ رہے ہیں کھانا بھی مانگ رہے ہیں برات کے لیے اور معلومی کیا کیا مانگ رہے ہیں اور جیساں میں نے کہا کہ میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ ایسی بھی دیجئے اور ایسی کیا دیجئے صاحب بل بھی دیجئے اور ایک صاحب کا توڑ ڈاکٹ صاحب عجیب بات ایک صاحب آئے کہ اللہ صاحب عجیب کسی کے بہو آئی ہے ہمارے کیا ہوگیا قائد صاحب ارے صاحب وہ اچھا بچھارا لڑکی کا باپ اب پورے گھر پر ایسی لگا گئے نہیں اس نے ایسی کار لگوا دیا اس نے بیٹی کمروے لگوا دیا اس کو اس کم прогندر اب بیٹی اور داماد ہوں سو رہے ہیں اس کے اندر اب جو ان کے اببا لڑکے کے وہ بھار سو رہے ہیں مچھروں میں کہ اللہ صاحب عجیب بہو آئیے خود ایسی میں سوتے رہتی ہے اور ہمارے اببا مچھروں میں سوتے رہتے ہیں مطلب ہمارے اببا کام سوتے رہتے ہیں مچھروں میں سوتے رہتے ہیں ارے بیماد تم نے لگوایا تم کو اپنی حیثیت کے مطابق شادی کرنا تھی تم کو انتظام کرنا چاہیے تھا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا صرف لڑکی مانگئے اور اللہ سے نیت کیجئے ہمارے ابھی ایمیلے صاحب نے بھی جملہ استعمال کیا تھا کہ ہمارے نکاح مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور طلاق آسان ہو رہی اس کی وجہ یہ کہ آپ پورا ادھر سے لے رہے ادھر بھی لے لیا آپ دوسری پکڑ لیں گے اس سے پیسہ بھی لیا مال بھی لیا اگر آپ نے خرج کیا ہوتا آپ نے جہیز بنایا ہوتا آپ نے مہر دیا ہوتا اور ولیمہ آپ نے بغیر لفافے کیا ہوتا سوابی میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ معاف کیجئے کہ ہمارے ہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جہیز تو کب پہنچ جاتا صاحب گھر جہیز تو کب پہنچ جاتا ہے لڑکی کے گھر پہنچنے سے پہلے جہیز پہنچ جاتا ہے اور پورے گھر والے اس پر حق شروع کر دیتے ہیں اٹھا پٹک شروع کر دیتے ہیں اس پر کیا کرتے ہیں اس کو دھڑ توڑنا شروع کر دیتے ہیں لڑکی بھی بات میں آئی گی اس کا جاتا ہی موٹ خراب ہوئی آتا ہے کہ میرے سوفے کیسے درکت بنا دی اور جب لڑکی بارات ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے تو نکاح تو خیر مسجد میں ہونا چاہیے کہ نکاح عبادت ہے یہ بات بھی بیچ میں کہتا چلوں کہ نکاح کا عبادت والا پہلو زندہ کیجئے کہ نکاح عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو برسوں چلے گی اور اس کی برکت آپ نہیں آپ کی زیادی بلکہ نسلوں میں منتقل ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور تو نبی کا امتی ہے تو نبی کے طریقے پڑھا کر سنت کرے نکاح کرے گا تو انشاءاللہ برکت آئی گی آفیت آئی گی تو میرے دوستو جو میں کہہ رہا تھا کہ نکاح تو مسجد میں کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد جنابی مہترم جا کے کہاں بیٹھے جاتے ہیں اسٹیج میں بیٹھے جاتے ہیں منگتے صاحب کہاں بیٹھے گئے اس کو میں کہاں کرتا ہوں کہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہت لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سب کے ساتھ فردہ نماز پڑی اور بات میں کہاں جا کے بیٹھے جاتے ہیں оرے دروازے بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے دروازے بیٹھے جاتے ہیں کہ اب جو بھی نماز ہی کچھ دیکھ کر جائے پیسہ دیکھ کر جائے ایک بھی اگر اہمیلے صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہٹے گا نہیں وہاں سے اہمیلے صاحب جانے والے ہو سکتا ہے یہ پانسو کار نوٹ دے جائے مجھ کو آخری تو اب یہ بھی نکاح کروا کے اسٹیج بیٹے ہوئے جارے پورے خاندان کے مرد ہمارے سلامی کہتے ہیں اب بیچارے پورے سترا والے دل چاہے نہ چاہے کیا لاکے دے رہے ہیں صاحب اس کو سلامی کے نام سے پیسہ دے رہا ہے اس کو مانگ چکا اس مزدد کے اندر اب اگلی مزدد میں مانگنے جائے گا دوسری مزدد کونسی ہے صاحب ملحیل آپ کہیں ہمارے رواج ہے دوسری مزدد میں عورتوں میں جاتا ہے کہاں جاتا ہے صاحب اب عورتوں میں جا رہا ہے ہرے تو مرد ہے شرم آنا چاہیے تو عورتوں میں جا رہا ہے مانگنے کیلئے لیکن بے شرم مانگنے والا اب عورتوں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور ایک مسئلہ کی بات یہ مفتیان سے مزید معلوم کر لیے گا کہ اس خاندان کی صرف دو عورتیں تیری بیوی اور تیری ساس محرم بنی ہیں 98% عورتیں تو تیری غیر محرم ہیں بھی لیکن وہ تو آدمی کو حرام کر رہا ہے نجائز لے رہا ہے تو یہ بھی نجائز اب پورے خاندان کی عورتوں میں جا کر بیٹھ گیا سالییں گدگدی بھی کر رہی ہیں چھیڑ بھی رہی ہیں لیکن پیسہ دے کچھ بھی کر لو تو مجھے کہتے دے تم سامجھ کو پچاری سالییں بڑھ سالییں اور بوڑیہ سب پیسہ دے رہی ہیں اب جب دے چکی تو اب جا رہے ہیں اور اگلے دن کھڑے ہو جاتے ہیں آج مانگا سوسرال والوں سے اور اگلے دن کھڑے ہو جاتے ہیں گیٹ پر کہ آپ ولیمہ ہو رہا ہے آپ آئیے گا اور لفافہ لے کر آئیے گا ہم مانگتے ہیں بغیر پیسے کے کھانا نہیں کھلائیں گے آپ کو کیا نہیں کھلائیں گے آپ کو بغیر پیسے کھلائیں گے اور گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف باپ اور ایک طرف بھائی بیچ میں کہ لٹ نہیں جائیں صاحب جیب نہیں کٹ جائے کہ اب جو آ رہا ہے کھانا لفاو اور ہمارے یہ لوگوں نے کر لیا ہے کہ لفاوہ یہاں رکھ کے لے جاتے ہیں میں شیربانی بند یہاں رکھ کے لے جاتے ہیں اس کو دکھا دے کہ دیکھ مانگتے کہ ہم کھانا کھائیں گے پھر ہی نہیں کھائیں گے لیکن لفاوہ دیں گے کھانے کے بعد پہلے دیکھیں گے کہ یہ جھکتے پیسے لے کر آئے ہیں اس کے میار کا کھانا ہے کے نہیں اگر اس کے میار کا کھانا ہوگا تو دیں گے ورنہ مجھ کے ایک صاحب نے بتایا کہ قادی صاحب میں پانچ سو روپے رکھ کر لے گیا تھا لیکن کھانا اچھا نہیں تھا تو میں نے تین سو روپے کٹے دیئے میں نے دو سو ہی دیئے دے کر آیا مطلب میں نے یہ عبادت کر رہا ہے پیسے کوں لے رہا ہے تو یہ ولیمہ کرے بار میرے نوجوان دوستو میں بہت سی مثالیں ہیں تو یہ قرآن کے اندر احادیث کے اندر میں ابھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ایک گھنٹہ بھی اول لیتا لیکن میں ابھی تازہ کہتا ہوں دو بات کے ختم کرتا ہوں میرے دوستو لڑکی والوں سے یہ کہنا ہے مجھے خدا کے واسطے تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کی پیدائش پر غمت منانا بلکہ کہنی ہے کہ لڑکیوں کیا بنا دوگے انشاءاللہ ارے کیا بنا دوڑکی کو المرت الصالحہ نیک بنا دوگے پھر اللہ رب العزت اس کے لئے انزام کرے گا میں ایک تازہ واقعہ بھپال کا سنا دیتا ہوں اور شاید میری بات پر یقین کریں گے ایک گھرانے کو میں جانتا ہوں کہ اس گھرانے کے اندر دینداری تھی اور نماز روزے کا احتمام تھا تو اس کے اندر ایک لڑکی کو یہ شوق ہوا کہ مجھے حج کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سمجھ لیکن اببہ کی حیثیت ایسی تھی نہیں کہ حج کروا سکیں تو اس نے اپنے طور سے یہ کیا کہ بچی میں بنا لیتی نہیں گللک اس نے گللک بنا لی اور جو اس کو پیسہ ملتا عید پہ کئی سے تو اس میں اس نیت سے ڈالتی رہتی کہ جب پیسہ اکھٹا ہو جائے گا تو میں اببہ کے ساتھ کچھ لی جاؤں گی ابھی بچپن کے میرے دوستو یاد رکھنا کہ دل کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ وَنَعْلَوْ مَا تَوَسْبِ سُنَفْزُ کوئی جانے نہ جانے دل کی قیفیت کون جانتا ہے وَمَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کہ قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلِ اللَّتِیفِ زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کوئی سنے نہ سنے کون سن لیتا ہے عرش پر اللہ سنتا ہے اس بچی کے تمنا کو بھی اللہ نے سن لیا آپ یقین کریں گے یہ تو بعد میں معلوم ہوا لوگوں نے بتایا کہ جب اس نے یہ کرنا شروع کیا تو اب ایک پیغام دبائی سے پیغام آیا اس کا اور لڑکا ماشاءاللہ بہت دیندار بڑا ایک کمپنی میں مالک اور امریکن اس کی نیشنلٹی اس نے کہا کہ وہ لڑکا دیندار تھا اس کو نبی کی حدیث پہنچ گئی تھی کہ تجھے زندگی میں نیک عورت لانا ہے تجھے نہ مال چاہیے نہ خوبصورتی اس نے وہاں سے پیغام بھیجا اس گھر والوں کو کہ صاحب میں نے اپنے طور سے سورسے سے تحقیق کر لیے کہ یہ لڑکی میرے میار پر ہوترتی ہے مجھے یہاں شادی کرنا ہے لڑکی والوں کہا بھئیہ تمہارا ہمارا کیا جوڑ تمہارا ہم نہیں کر سکتے اور ان کو اتفاق سے ویزا نہیں مل رہا تھا تو انہیں کہا کہ آپ پورے گھر والے آپ دبائیے جائیے ہم سب کا ویزا بھیج رہے ہیں ٹکٹ بھیج رہے ہیں انہیں کہا کہ نہ ہم وہا سکتے صاحب لڑکی والوں نے بہت انتہائی روٹ اندہ مانا کر دیا لیکن یہ اللہ کا میں فیصلہ ہوتا ہے وہ لوگ بھپال آئے آنے کے بعد اس نے اس لڑکی کی شادی ہوئی اور نہیں ہاں انہوں نے اسرار کیا تو پہلے ہی نکاح کر دیا گیا نکاح ہوتا نہیں ہمارے ہاں یعنی وکیل بنا کے نکاح کر دیا نکاح کر دیا اور نکاح نامہ بھیج دیا گیا پھر لڑکا لڑکے گھر والے آئے اور یہاں رخصت ہوئی اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور جاتے ہی انہوں لڑکیوں کیا کروایا رو نے سب ارے کیا کروایا عمرہ کیا کروایا رو نے ارے عمرہ کروایا اور اسی سال حج کروایا اور اس کے بعد سے وہ کئی عمرے اور حج کر چکی ہے میرے دوستو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اپنی لڑکیوں کو نیک بنا دو اور اوریجنل نیک بناو جو اللہ کی نظر میں نیک قرار پا دیں تو اللہ انشاءاللہ ساتھ سمندر پار سے تمہاری لڑکیوں کو انظام کرے گا یہ تو لڑکی والوں کا نا ہے اور لڑکے والوں سے یہ کہنا ہے کہ اپنے لڑکوں کیا بناو ارے کیا بناو مرد بناو مانگتا مد بناو مرد بناو کہ نئی الرجال قوامون علن نساء بما فضل اللہ باعد ملات و بما انفقو من اموالہم کہ یہ خرچ کرے گا اور اس کی مثال دیا کرتا ہوں معاف کیجے گا اگرچہ مثال تو اچھی نہیں لے کہ میں سمجھانے کے لیے دیکھئے اللہ نے آپ نے کو حلق دیا ہے اور تو تھوک دیا ہے ایک آدمی کا حلق سوک رہا ہے تو وہ اپنے تھوک سے حلق دیلا کر لے ٹھیک ہے اس کا کام چل گیا مرا نہیں اسی کا حلق تھا اسی کا تھوک تھا چھوٹا سا حلق چھوٹا سا تھوک اس کا کام چل گیا مرا نہیں لیکن وہ آدمی کہے کہ میرا حلق تھوک رہا ہے تم سب آکے میرے موں میں تھوکو میرا حلق تھوک رہا ہے کیا کرو جس آدمی کا حلق تھوک رہا تھا وہ یہ کہے کہ پورے لوگوں سے محفل کے لوگوں سے مزدد لوگوں سے کہ میرا حلق تھوک رہا ہے تم تھوکو تو اگر وہ تھوکیں گے آ کر تو یقیناً تھوک تو کیا ہو جائے گا سب ارے کھٹا ہو جائے گا آدھا کے لوگ پاپ کے لوگے ڈاکٹسا بیٹھیں لیکن آپ سمجھئے کہ وہ تھوک کتی گندگی لے کر آئے گا کتنے جراسیم لے کر آئے گا کسی کا پیپ ہوگا کسی کی خون ہوگی کسی نے زردہ کھایا ہوا ہوگا میرے دوستو بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ایک لڑکی کے گھر میں شادی ہوتی ہے پورا خاندان پریشان ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ تجھے ڈبل بیٹھ دینا ہے تجھے علماری دینا ہے تجھے دینا ہے کچھ نہیں تو لفاوہ دینا ہے اگر یہ لکا کہہ دے کہ نہیں اللہ نے مجھے حلق دیا ہے مجھے میرا تھوک دیا ہے میں حلال کماؤں گا اور انشاءاللہ ضرورت اپنی بھی پوری کروں گا اپنی بیوی کی ضرورت پوری کروں گا تو انہ آزمن نکاہ برکتن ایسرہ مونتن اللہ رب اللہ برکت دے گا یہ میں واقعہ سننا ہے لڑکی کا واقعہ لڑکے کا واقعہ میں آج کل یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو ماشاءاللہ ذرا نہ مہتو مٹی بڑی ذرخیز نوجوان تیار ہو رہے ہیں ابھی ایک نوجوان نے یہ تیہ کیا کہ میں نہ جہیز لوں گا نہ سلامی لوں گا اور نہ ولی میں لفافہ لوں گا اور ایسے آپ مولی میں ایسے ہنگام مچا سسرہ الوانوں میں ہنگام مچایا اور مائکے والوں نے یہ کیا کرتا ہے نہیں نہیں مولی میں مولی پیدا ہو رہا ہے ہمارے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے جو آج کل چلتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے تیہ کر لیا ہے کہ میں اگر مجھے شادی کرنا ہے لڑکی والوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر میرے شادی کرنا ہے تو میرے شرائط ہیں کہ مسجد میں نکاح ہوگا گھر سے رخصد ہوگی اگر میرے سے شادی کرنا ہے لوگا کہا اچھا تھا کماؤ پوٹ تھا کہتے ہیں وہ کوئی آدمی پاگل نہیں ہو گیا ہے کہ خاموخہ اپنا مال کسی کو دے دا وہ تو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی شہرت کو پورے کڑپا میں دکھانے کے لیے حرکتیں کرتا ہے ورنہ مال کسی کو نہیں لگتا تو جب وہ لڑکے نے کر رہے انداز میں کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب شادی ہو گئی میرے یقین کرنا میرے نجمان دوستو شادی کے ایک مہینے کے بعد دونوں میاں بھی بھی میرے پاس گھر آئے اور کہا کہ قاضی صاحب صرف ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ اب ہم دونوں ہمارے خاندان بہت خوش ہیں لڑکی بھی خوش ہیں لڑکی کے گھر والے بھی خوش ہیں اور لڑکے نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جتنا پیسہ میرے پاس شادی سے پہلے تھا میں نے کچھ نہیں لیا نہ جہیز لیا نہ سلامی لی نہ ولیمے میں لفافہ لیا ولیمے میں بھی کیا تھا ولیمے میں اس نے اچھا کھانا کہ چار پانچ کھانے پکبائے تھے کھانا مزیدار تھا ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ تم سے سب سے اچھا کھانا کون سا لگتا ہے کیا پوچھا گیا ان سے سب سے اچھا کھانا کون سا لگتا ہے کیا کہا انہوں نے جو کھانا فریم ملے کھانا ملے صاحب جو لفافے کا چکر نہیں ہو تو کھانے میں کیا آتا ہے صاحب ارے مزا بھی آتا ہے کہ خانہ بہتی مزیدار اس نے یہ کہا کہ خاضی صاحب میں آپ کو گواہی دینے آیا ہوں کہ جتنا پیسہ میرے پاس شادی سے پہلے تھا اللہ کے فضلے سے اس سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو نبی کے طریقے پر شادی کرے گا نبی اس کی زندیمہ برکت دے گا میرے دوستو نبی کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے ہم کر کے تو دیکھیں ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے اس لئے میرے دوستو بس میں انہی باتوں پر میں پھر ایک بار ہمارے جناب عصاق صاحب ان کے تمام رفقہ کا شرکی آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا جلسہ کیا اور ان کا یہ مدرسہ چلا ہے یہ مدرسے کے تعلق سے اگر انشاءاللہ کل ہوا تو کل بات کروں گا کہ یہ کتنی بڑی اہم ضرورت ہے شاہد بھی کل ہونا ہے اس لئے میں مدرسے بات نہیں کرتا آج تو کیونکہ یہ اسلائے معاشرہ کا آپ نے دیا ہے اسلائے معاشرے کے تعلق سے میرا سوچنا یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان شادی نبی کے طریقے پر کر کر دکھا دیں تو انشاءاللہ اگلے پندرہ بیس سال میں انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ یہ طلاق کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے نکاح نبی کے طریقے پر نہیں کیا تو اب طلاق نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو رہی ہے کہ جو آدمی نبی کے طریقے سے نکاح کر لے گا تو نبی کے طریقے سے ہٹ کر نہیں کرے گا اور ہم یہ ہمارے ایمیلے صاحب نے یہ بات کہتے ہیں محبال میں یہ بات چلا رہے ہیں ہمارے یہاں پر محبال میں یہ نظام ہے آپ کے شاید ایسے نہیں ہیں ہماری نکاح ہوتا ہے پورے محبال کے اندر کہیں بھی تو ہمارے نظام بنا ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے دارالقضہ دونوں آتے لڑک لڑکی والے اور بقا دی رشن کرواتے ہیں اور ہمارے پورے محبال کے اندر والی پورے ریاستہ دے محبال کے اندر ہمارے نکاح پڑھنے والے متعین ہیں وہ نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم ہے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نکاح کرنے سے پہلے آپ دارالقضہ آئے تھے اور قاضی صاحب سے آپ نے تقبیل کرائی تھی خدا نہ خواہتا ہے یہ پانچوں مرحلے تے کرنے کے بعد اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو تم قاضی صاحب کے پاس آنا اور ان سے پونچنا کہ ہمیں طلاق دینا ہے سنت طریقہ صلاح طلاق کا کیا بتا دیجئے ہم کو انشاءاللہ یہ ہوگا تو جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور اسلام بدبانی ہوگا اور یہ شیطان اور شیطان کے شاگردوں کو جو مداخلت کا موقع مل رہا ہے اس کی یہ مین وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ تافظ شریعت کے سلزلے میں انشاءاللہ ہم آخری دم تک لڑائی لڑیں گے اور اسلام کا نظام پوروں کے سامنے پیش کریں گے اور یہ بے ایمان جو اسلام کے تعلق سے اعتراض کرتے ہیں یہ ان کی ادمیں واقفیت تھے اس کا بھی ایک واقعہ سنا دوں کہ چار پانچ اندھے اکھٹے تھے کیا تھے صاحب چار پانچ اندھے اکھٹے تھے انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھا انہوں نے اتفاظ سے ان کے محلے میں ہاتھی آ گیا تو پانچوں اندھوں نے کہا کہ چلو ہاتھی کو چل کے ریسرچ کرتے ہیں ہاتھی پہ کیا کرتے ہیں صاحب ہاتھی پہ ریسرچ کرتے ہیں پانچوں اندھے پہنچے تو پہلے اندھے صاحب جو پہنچے تو ان کا ہاتھ پڑ گیا اس کے پیر کے اوپر کہا اوہو میری ریسرچ یہ بتاتی ہے میں نے پورا اسلام کو پڑھ لیا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے ہاتھی کا مطلب ہے کھمبا ہاتھی کا مطلب کیا ہے کھمبا دوسرے نابینا صاحب کے ہاتھ کائے پڑ گیا اس کے پیٹ پر انہوں نے کہا اوہو میں نے بہت ریسرچ کی ہاتھ پھیر کے دیکھا چاروں طرف اس کا ہاتھی کا مطلب ہے دیوار موٹی سی کیا ہے صاحب موٹی سے دیوار ایک اندے صاحب کا ہاتھ پڑ گیا کائے پر اس کے کان پر کائے پڑ گیا انہوں نے کہا میں نے بہت ریسرچ کی ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا یوں بھی کرا یوں کرا ہاتھی کا مطلب ہے پنکھا ہاتھی کا مطلب کیا ہے پنکھا ایک صاحب چلے ان کا ہاتھ کائے پہ پڑ گیا اس کے داتوں پر انہوں نے پورے داتوں کو ٹٹولا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ریسرچ کری ہماری اپنی کوتہ یہ ہے کہ ہم اس کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور جو باتیں میں نے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر اس کے اندر کوئی غلطی اور کوتہ ہوئی اللہ لالوی معاف کرے آپ حضرات میں معاف کیجئے گا کہ اگر آپ کی سماعت پر اور آپ کی یہاں کڑپا کی دینداری اس پر اگر کوئی آپ کو بھاری پڑا ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اگر قابل اصلاح اور اصلاحی معاشرہ کا جلسہ آپ نے انوان دیا ہے اس لئے میں مجبور تھا کہ دو دو چار کی طرح آپ سے باتیں کروں اور پھر آخر میں جو بات کہیتے ہیں میں دوبارہ دوہر آتا ہوں حالانکہ یہ تقریر کے اٹیکیٹ کے خلاف ہے کیونکہ اصلاح کرنا ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر آ کر شادی کرنے لگیں گے تو اگلے انشاءاللہ بیس سال میں انقلاب برپا ہو جائے گا ابھی ہمارے بھپال کے اندر ایک لڑکی نے کیا کی تھی صاحب خودکشی کی تھی کیا کی تھی ایک لڑکی نے خودکشی کی کیا کی صاحب اس نے خودکشی کی اس نے معاف کیجئے کہ آپ لوگی توجہ مجھے بات کہلواری ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں اور کہہ دوں اگل آپ کہتے ہیں یہ ختم کرنے کہتے ہیں فشری ہو جاتے ہیں چھوڑی نہیں رہے مائیک ایک لڑکی نے خودکشی کی اقبارات میں چھپا تھا اس نے خودکشی کی وہ لڑکی نے کیا کیا تھا انجینئرنگ کیا تھا اور اس نے خودکشی میں اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا کہ میرے باپ نے کسی طرح لون لے کر مجھے انجینئر تو بنا دیا لیکن اب یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میرے باپ اور میرے پورے خاندان کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور جو منگتہ بننے والا اچنی بڑی جھولی لے کر آئے گا کہ میرا پورا خاندان اس کی جھولی نہیں بھر پائے گا اس لیے اپنی مرضی سے میں کیا کر رہا ہوں میں اپنی مرضی سے کیا کر رہی ہوں میں خودکشی کر رہی ہوں کسی پر علام نہیں میرے دوستوں میں وہاں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اس ہندوستان کی دھرتی کے اوپر سرزمین ہند پر اگر ایک بچی بھی اس وجہ سے خودکشی کر رہی ہے کہ اس کے باپ کے پاس شادی کرنے کی پیسہ نہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور میں ہوں مطلب کہ ہم نے نبی کی ایک سنت ان کے سامنے عملی طور سے پیش نہیں کی جس دن پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیے کوئی لڑکی خودکشی نہیں کر رہی کہاں پر آ جائے گی انشاءاللہ وہ کہہ گی کہ میرے باپ کے پاس نہیں کہاں چلے چلتے ہوں میں یا چلے چلتا ہوں اسلام کے دائرے کے اندر اور میں کسی دیندار سے شادی کر لوں گی اور ایک بات اور میں نے صبح کئی بات کیا کہ بات پھر کہتا ہوں کہ کتنی شرم کی بات ہے کنسی انسانیوں سے گری بات ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ بچی پیدا ہوتی تھی غم مناتے ہیں ہمارے یہاں پر علاقے معلوم آپ کیا کہاں پر ہے کہ اگر بحث کیاں بچی پیدا ہوتی تو خوشی مناتے ہیں بحث کی بچی سمجھتے ہیں نہیں پڑھیا بحث کیاں بچی خوشی مناتے ہیں گائے کیاں بچی پیدا ہوتی کیاں مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں بکری کیاں بچی پیدا ہوتی کیاں مناتے ہیں لیکن انسان کیاں بچی پیدا ہوتی کیا مناتے ہیں کتنی انسانیوں سے گریوی بات ہے یہ رحمت العالمین کی امت کی یہ فکر ہونا چاہیے یہ ہو نہیں سکتا جب آپ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةِ اللَّعَالَمِينَ تو آپ کو یہ عمل کر کے دکھانا ہوگا تو ہی آپ اپنے قول اور فیل کے اندر ساجک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی اطبع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ